حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباز صاحب کے جو تشکیس ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کیپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شباز صاحب کو اپنی توقعوں سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ صاحب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن ٹیوٹیو پیارے بائیور بہنوں ہمارے ایک کرم فرماں ہیں موین خان صاحب راول پنڈی سے ان کا میسیج آیا ہے کہ خارش کا مسئلہ ان کو ہو گیا ہے اور بہت ساری عدویات استعمال کی ہیں فیدہ نہیں ہو رہا خارش جو ہے یہ آج کل بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے میرے پاس بھی کئی مریض مطب میں سودرہ میں بھی اور لاہور میں بھی آئے جن کو خارش کا مسئلہ آج کل ہوا ہوا ہے تو ایسے تمام دوستوں کے لیے اور ان بائی کے لیے بل خصوص جنہوں نے مجھے میسیج کیا ہے یہ ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں یہ نسخہ آسان سا ہے اس کو آپ بنا لیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی خارش کے لیے فوری طور پر موثر ہے طبعی یونانی کا مشہور نسخہ ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ چاند دنوں میں خارش سے نجات حاصل ہو جائے گی اس میں آپ نے صرف تین چیزیں لینی ہے سب سے پہلے آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے اگر آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے صاف کر لیں اگر صاف نہیں کر سکتے تو گندک آملہ سار ڈلی کی شکل میں صاف ستری پنساری کی دکان سے خریدیں اسے کہیں کہ مجھے گندک آملہ سار کی ڈلی دے دو یہ آپ لے لیں پچاس گرام اس کے بعد آپ نے گیرو گیرو لینا ہے پچاس گرام اس کے بعد آپ نے کالی زیری کالی زیری آپ نے لینی ہے ہزارہ کی اصلی وہ بھی پچاس گرام تینوں کو بلکل بریک پیس لے پونڈر بن جائے گا اس میں سے ایک گرام دوائی اگر آپ کیپسل بار سکتے ہیں تو کیپسل بار لیں کیپسل نہیں بار سکتے تو ویسے ایک گرام دوائی دن میں تین دفعہ کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں اور اسی دوائی کو ایک چمچ پوڈر لیں تھوڑا سا سرسو کا تیل لیں اس میں حل کر کے پورے بدن پہ جہاں جہاں خارش ہے اس کی مالش کریں ایک دو گھنٹہ رہنے دیں جسم پہ اس کو مل کے رہنے دیں اس کے بعد کسی اچھے سابن سے نہا لیں روزانہ یہ ایک دفعہ آپ نے اس کی مالش کر کے نہانا ہے اور ساتھ یہ دوائی استعمال کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چاند دن میں تین سے چار دن میں خارش کا ہاتمہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایک ہفتہ تک استعمال کر لیں انشاءاللہ خارش ہر قسم کی تار ہو تب بھی خوشک ہو تب بھی دانے نکلے ہو تب بھی بہت اعلیٰ پائے کا یہ نسخہ ہے اگر کسی بندے کی عمر وزن زیادہ ہے تو دو گرام تک بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے کھانے کے لئے اور بچوں کو آپ اس کی مقدار خوراک دو رتی سے چار رتی تک بھی دے سکتے ہیں خارش کے لئے جن بائیوں کے میسی جا رہے ہیں وڈس ایپ پہ کہ کوئی اچھا سا نسخہ شیئر کریں یہ بہت ہی آسان بہت ہی مجرب اور لا جواب نسخہ ہے اور طبعہ یونانی کا مشہور نسخہ ہے یہ کوئی میرا نسخہ ہی نہیں طبعہ یونانی کا مشہور نسخہ ہے بہت ساری کتابوں میں مجود ہے اور پرانے طبعہ کرام اس کو بہت عرصے سے صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ